اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پس دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو تولا جو پلٹ گیا جو مڑ گیا جس نے پشت پھیر لی کیا پس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو پلٹ گیا وَعَطَ قَلِيلًا وَأَكْدَا اور عطا کیا تھوڑا سا وَأَكْدَا اور روک لیا تھوڑا سا دیا وَأَكْدَا اور روک دیا بند کر دیا عَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے فَهُوَ يَرَى پس وہ دیکھتا ہے بھئی آیات نازل ہوئیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں ولید ابن مغیرہ بڑا مالدار شخص تھا مکہ کے اندر اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اس سے اثر ہوا اور یہ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا یہ اسلام کی طرف مائل ہوا اس کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ یہ تو اسلام کی طرف مائل ہے تو ایک ساتھی اس سے کہنے لگا کہ بھئی تم کیوں اسلام کی طرف مائل ہو اس نے بتلایا کہ بھئی آخرت میں بڑی سخت سزائیں ہیں جو شخص اسلام قبول نہیں کرے گا اور اسی راستے پر رہے گا زد کرے گا تو اس کا آخرت نے بڑا برا انجام ہے تو وہ دوست کہنے لگا کہ تم مجھے اتنا اتنا مال دے دو اور تمہاری ساری آخرت میں اول تو آخرت آنی نہیں اگر آگئی تو ساری تمہارے جرم میں اپنے ذمہ لے لوں گا تمہارے سارے جرم کیا کروں گا میں اپنے ذمہ لے لوں گا تو چنانچہ اس طرح ان کو پھر اسلام سے واپس موڑ دیا اور یہ تیار ہو گئے ٹھیک ہے اور پھر کچھ مال بھی دیا کہتے ہیں بھئی جتنا تیہ ہوا تھا اس میں سے کچھ مال دیا اور پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب اس نے باقی مال کا مطالبہ کیا تو یہ اس سے انکاری ہو گیا دینے سے انکار کر دیا بند کر دیا مال دینا تو اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے جو پلٹ گیا جو مڑ گیا وَأَعْتَا قَلِيلًا وَأَكْدَا اور تھوڑا سا دیا وَأَكْدَا اور روک لیا بند کر دیا یعنی تھوڑا سا مال دیا اور پھر اس کو بند کر دیا روک دیا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيَرَا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے فَهُوَيَرَا تو وہ دیکھتا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں کس طرح دوسرا اس کی جگہ جرم قبول کر لے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وَإِبْرَاہِيمِ یا کیا اس کو خبر نہیں دی گئی نبعہ کے معنی خبر دینے کے اَمْ لَمْ يُنَبَّا یا کیا اس کو خبر نہیں دی گئی بِمَا اس چیز کی فِي صُحْفِ مُوسَى وَإِبْرَاہِيم جو موسیٰ علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی کیا ان کو خبر نہیں دی کیا اس کو خبر نہیں دی گئی اس بات کی جو موسیٰ علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی وَإِبْرَاہِيمَ الَّذِي وَفَّى جنہوں نے پورا کیا جنہوں نے کیا کیا پورا کیا یعنی اللہ کے احکامات پر عمل پوری طرح کیا یعنی اللہ کے احکام پر چلنے کا جو عہد کیا تھا اس کو پوری طرح نبھایا انہوں نے اور کیا خبر تھی جو صحف موسیٰ اور عبراہیم میں تھی وہ آگے آ رہی ہے اللہ تذرو واضی رہ توں وزر اخرہ یہ کہ بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرہ کسی دوسرے کا بوجھ اس کا یہ ساتھی اس کو کہتا ہے کہ تیرے سارے جرائم سارے گناہ میں اپنے سر لے لوں گا تم پر کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا کیا اتنے موسیٰ علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام وہ عبراہیم علیہ السلام جنہوں نے جنہوں نے وفاداری کی کیا ان کے صحیفوں کی یہ بات اس کو نہیں پہنچی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص کو اپنے اپنے بوجھ اٹھانا ہوں گے نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بوجھ اٹھا کر دوسرے کے سر پر ڈال دیے جائیں کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھتا ہے کیا اس کو خبر نہیں دی گئی اس کی جو موسیٰ علیہ السلام اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے جس نے وفاداری کی جس نے پورا کیا یعنی پورے طور پر احکام پر چلے وَإِبْرَاہِيمَ الَّذِي وَفَا اور ان ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے پورا کیا یعنی احکام پر چلے اللہ تَدِرُوَا ذِرَةُوِزْرَا اُخْرَا یہ کہ نہیں اٹھائے گا بوجھ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ وَأَلَّيْسَلِلْا وَأَلَّيْسَلِلْا کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے کوشش کی با محاورہ کیا ترجمہ ہوگا ہاں انسان کے لیے اپنی کوشش ہی ہے اپنی کمائی ہی ہے اس پر اشکال پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کر چکا میں بھئی کہ ہم دوسرے کسی شخص کا انتقال ہو چکا اگر آپ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا کوئی اور اسی طرح نیکی کرتے ہیں اور اس کا یا قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو بخشتے ہیں تو آپ نے کیا پڑھا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے اسے تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کی کوشش ہے جو اس کو پہنچ رہی ہے حالانکہ قرآن تو کیا کہتا ہے انسان کے لیے صرف اپنی کمائی ہے جواب پہلے بیان ہو چکا کہ یہ بھی اسی کی کمائی ہے یہ بھی دراصل کیا ہے اسی کی کمائی ہے آپ کے ساتھ اگر آپ اس کی اولاد ہیں تو دیکھو اس نے آپ کی تربیت کی نیک راستے پر چلایا تو یہ آپ کی نیکی بھی دراصل اسی کی کمائی ہے یا آپ اس کے شاگرد ہیں تو یہ اس نے آپ کو علم سکھایا یہ بھی دراصل اسی کی کمائی ہے یا آپ کے ساتھ اس کا تعلق تھا دنیا میں آپ کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے پیش آیا جب ہی آپ کا تعلق ہوا تو اس کے ساتھ اور آپ نے اس کو ثواب بخشا تو یہ بھی دراصل کیا ہے اسی کی کمائی ہے یا اس نے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے آپ اس کو ثواب بخش رہے ہیں تو یہ بھی دراصل کیا ہے اسی کی کمائی ہے اسی کے عمل کا نتیجہ ہے بھئی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو اس نے کوشش کی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُّرَى اور یہ کہ اس کی کوشش جو ہے سَوْفَ يُّرَى عن قریب دکھائی جائے گی اس کی یہ کوشش اس کی کمائی عن قریب دکھائی جائے گی عن قریب اس کی یہ کوشش کیا ہے دکھائی جائے گی سُمَّ يُجزَاهُ الْجَزَاءَ الْعَوْفَةَ پھر اس کو جزا دی جائے گی الجزاء الْعَوْفَةَ پوری پوری جزا پھر اس کو پوری جزہ پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ آپ کے پروردگار کی طرف ہی انتہا ہے یعنی اسی تک انہی تک پہنچنا ہے تمام چیزیں لوٹ کر ادھر ہی پہنچیں گی بھئی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ آپ کے پروردگار کی طرف ہی پہنچنا ہے وَأَنَّهُ وَأَذْحَكَ وَأَبْكَى اور یہ کہ وہی ہے جو اضحہ کا ہنساتا ہے وَأَبْكَى اور وہی ذات ہے جو ہنساتی ہے وَأَبْكَى اور رولاتی ہے وَأَنَّهُ هُوَا أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہی ہے جو موت دیتا ہے وَأَحْيَا اور زندگی دیتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَى اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا دو قسموں کو یعنی کہ مذکر اور مونس وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ جس نے پیدا کیا دو قسموں کو زوج کیا مانا قسم دو قسموں کو الزَّكَرَ وَالْعُنْسَى یعنی کہ مذکر اور مونس مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا نُطْفے سے اِذَا تُمْنَا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں جب وہ نطفہ ٹپکایا جاتا ہے اسی سے اللہ پیدا کرتے ہیں نطفہ ایک ہی ہے اسی سے کبھی مذکر کو پیدا کر دیتے ہیں اللہ اور کبھی مونس کو پیدا کر دیتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اِذَا تُمْنَا اور یہ کہ اسی نے پیدا کیا دو قسموں یعنی مذکر اور مونس کو اس نطفے سے اِذَا تُمْنَا جب اس کو نطفے سے اِذَا تُمْنَا جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ اسی پر دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا ہے نشعتن دوسری پیدائش نشعتن اخرى دوسری پیدائش بھئی وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ اسی پر دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے مالدار کرتا ہے وَأَقْنَا اور خزانے والا بناتا ہے وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا یہ کہ وہی ہے اغنا جو غنی بناتا ہے مالدار بناتا ہے وَأَقْنَا اور خزانے والا بناتا ہے ایک معنی اس کا یہ یا اقنا کے معنی فقیر محتاج کرنے کے بھی ہیں وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور محتاج بناتا ہے فقیر بناتا ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی دونوں معنی بھئی وَأَنَّهُ وَأَرَبُّ شِعْرَا اور یہ کہ وہی ہے شعرہ ستارے کا رب یہ کہ وہی ہے شعرہ ستارے کا رب شعرہ ایک ستارہ ہے آسمان میں عرب والے مشرقین عرب اس کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے بڑا ڈرتے تھے کہ اس کا بڑا اثر ہے ہمارے اس زندگی کے اندر اور چنانچہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے اللہ فرمارے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَا کہ وہ اللہ جو ہے وہی ہے شعرہ کا بھی پروردگار ہے وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے احلا کا عادنِ الْأُولَى حَلَا کیا پہلی عاد کو وہی اللہ ہے جس نے پہلی عاد کو حَلَا کیا یعنی قدیم عاد کو حَلَا کیا قدیم عاد کو حَلَا کیا عادنِ الْأُولَى عادِ اُولَى کہا گیا قدیم عاد اس لیے کیونکہ یہ جو سمود ہیں ان کو عادِ ثانی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے عادِ ثانی وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے حَلَا کیا عادِ اُولَى کو پہلی عاد قوم عاد کو وَسَمُودَ فَمَا عَبْقَا اور قوم سمود کو فَمَا عَبْقَا پس باقی نہیں چھوڑا اسی نے حَلَا کیا قدیم عاد کو بھی اور قوم سمود کو بھی فَمَا عَبْقَا پس باقی نہیں چھوڑا یعنی کسی کو باقی نہیں چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اور قوم نُوح کو بھی اس سے پہلے یعنی قوم نُوح کو بھی اس سے پہلے اسی نے حَلَا کیا اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ اَظْلَمَ وَأَطَغَا بے یقیناً یہ جو تھے یہ سب سے بڑے ظالم سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ سرکش تھے اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ بے شک یہ سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ سرکش تھے بھئے دیکھئے کانا آیا یہ اظلمہ اور اطغہ منصوب ہیں بھئے یہ کانا کی خبر ہیں کانا کا اسم کیا ہے یہ جو کانا کے ساتھ وَأُوْزَمِیر مِلی ہوئی ہے کانو یہ وہ کیا ہے کانا کا اسم اور اظلمہ اور اطغہ یہ کیا ہیں یہ کانا کی خبر اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے یہ جو درمیان میں ہوم آیا یہ خفل ہے بھئے خفل یہ ضمیر خفل یہ کس لیے آتی ہے آپ نے پڑا ہے جب خبر بھی معرفہ آ جائے مبتدہ تو تھا ہی معرفہ خبر بھی معرفہ آ گئے تو وہاں شبہ پڑھ سکتا ہے یہ شاید محصوب صفت ہیں تو درمیان میں فصل لے آتے ہیں اسی طرح اگر خبر اس میں تفضیل بمین ہو کس کے ساتھ مین کے ساتھ تو اس صورت میں بھی یہ فصل لے کر آتے ہیں تو یہاں اظلمہ اور اطغہ اس میں تفضیل ہیں اور مین کے ساتھ ہیں مین مقدر ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہ یہ سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ سرکش تھے وَلْمُعْتَفِقَةَ اَحْوَا مُعْتَفِقَةَ اُلْتِي ہوئی بھئی یہ اتفاقہ کے معنی اُلَٹْنَا بھئی اُلَٹْنَا تو مُعْتَفِقَةَ اُلْتِي ہوئی پلٹی ہوئی پلٹی ہوئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی اَحْوَا اَحْوَا کے معنی گرانے کے ہوا یحوی کے معنی گرنے کے شروع سورت میں آیا وَنَّجْمِ اِزَا ہوا اس کے معنی گرنے کے اور اَحْوَا بابِ افعال اسی سے آیا اس کے معنی گرانے کے اُول مُعْتَفِقَةَ اور اُلْتِي ہوئی جو بستیاں تھی مراد کیا ہے اُلْتِي ہوئی بستی اور اُلْتِي ہوئی جو بستیاں تھی اَحْوَا ان کو گرا دیا اُن کو دے مارا بھئی اُلْتِي ہوئی بستیوں کو دے مارا یعنی اُن بستیوں کو پہلے اُلْتَا دیا گیا اور پھر اُٹھا کر زمین پر مار دیا گیا بھئی وَالْمُعْتَفِقَةَ اَحْوَا اور اُلْتِي ہوئی بستیوں کو دے مارا اُلْتِي ہوئی بستیوں کو اس نے دے مارا فَغَشَّا هَا مَا غَشَّا پس دھاپ لیا اس الٹی ہوئی بستیوں کو ما غشہ اس چیز نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا بس ڈھانپ لیا ان کو ان الٹی ہوئی بستیوں کو کس چیز نے ما غشہ جس نے کہ ان کو ڈھانپ لیا میں نے بتلایا ابحام کے اندر تفخیم ہوتی ہے بھئی ایک چیز کو واضح بیان کر دیا جائے اس کی وہ عظمت اور وہ حیبت دلوں کے اندر نہیں رہتی تو یہاں پر اس چیز کی حیبت وطلانے کے لئے مبہم کلام کیا گیا بھئی تو یہ بلاغت کا نکتہ ہے بھئی ابحام کی وجہ سے بھی چیز کی حیبت بڑھ جاتی ہے بھئی تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا ان کو اور میں نے بتایا آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح بھئی جب کسی چیز کی حیبت یا عظمت کسی کو بتلانی ہو تو وہاں آپ کلام کو ذرا مبہم رکھتے ہیں کیونکہ پورا بتا دیں گے تو پھر وہ حیبت نہیں رہے گی وہ عظمت نہیں رہے گی اس کے دل میں تو یہاں حیبت بس لانے کے لئے اس کو مبہم بھئی کہا گیا پس ڈھانپ لیا ان کو ما غشا جس نے کہ ان کو ڈھانپ لیا اور وہ کس چیز نے ڈھانپا تھا پتھروں کی بارش نے پہلے اس بسی کو الٹایا گیا پھر الٹا کر زمین پر مار دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی بھئی اور اسے کون سی بستی مراد ہے والمعتفقتہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کی بستی بھئی سمجھ میں آیا بھئی والمعتفقتہ یہ مفعول ہے احوا کے لئے بھئی دے مارا کس کو دے مارا المعتفقتہ الٹی ہوئی بستی کو الٹی ہوئی بستی کو دے مارا فغشاہا ما غشا پس ڈھانپ لیا اس بستی کو ما اس چیز نے جس نے کہ ڈھانپ لیا فبئی ای آلائے ربکا تتمارا آلائے نعمتیں بھئی نعمتیں فبئی ای آلائے ربکا پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں تتمارا اس میں جھگڑوگے اس میں شک کروگے پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑوگے کون کون سی نعمتوں میں شک کروگے یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی فبئی ای آلائے ربکا تتمارا پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کروگے مریتن سے ہے یا مریتن سے بھئی شک کرنے کے فبئی ای آلائے ربکا تتمارا پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کروگے سوال یہاں تو گمراہوں کا ذکر چل رہا ہے اور ان پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس کا ذکر آیا اور آگے پھر اس کا کیا رابطہ ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کروگے جواب بھئی بھئی ظالموں جابروں اور گمراہوں کو حلاق کر دینا کیا یہ نعمت نہیں ہے بھئی ظالموں اور جابروں کو اور ظلم کرنے والوں کو حلاق کر دینا یہ بھی تو انعام ہے اللہ کی نعمت ہے بھئی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ اَرَبِّكَ تَتَمَارَا کا کیا معنی کرنا ہے شک کرنے کے بھئی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ اَرَبِّكَ تَتَمَارَا پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کروگے هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّضُرِ الْأُولَى یہ ایک ڈرانے والا ہے مِنَ النُّضُرِ الْأُولَى نُّزُر جمع ہے نظیر کی درانے والا خبردار کرنے والا الْأُولَى پچھلے جو پہلے تھے یہ پیغمبر جو ہے یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے مِنَ النُّضُرِ الْأُولَى پہلے ڈرانے والوں میں سے جیسے اور پیغمبر گزرے ہیں اسی طرح یہ بھی پیغمبر ہیں یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے عظیفت العظیفہ قریب آگئی قریب آنے والی عظیفہ کے معنی قریب آنے کے عظیفہ قریب آنے والی یعنی قیامت مراد ہے کیا مراد ہے قیامت عظیفت العظیفہ قریب آگئی قریب آنے والی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً نہیں ہے اس کے لئے اللہ کے علاوہ کوئی کاشفتن کوئی ٹالنے والا اس کو دور کرنے والا قریب آنے والی قیامت قریب آگئی نہیں ہے اس قیامت کو اس قریب آنے والی کو اللہ کے علاوہ کوئی کاشفتن کوئی دور کرنے والا اللہ کے علاوہ اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں ٹال سکتا اللہ ہی ٹال سکتے ہیں اور کوئی نہیں اور اللہ ٹالیں گے نہیں بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً نہیں ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا اَفَ مِنْ حَادَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ کیا پس اس کلام سے تم تعجب کرتے ہو یعنی کیا اس قرآن سے یہ جو کلام ہے اس سے تم تعجب کرتے ہو وَتَزْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں تم ہنستے ہو اور روتے نہیں یہ کلام یہ تو سخت سے سخت دل کو موم کر دیتا ہے اور اور تم اس کو سن کر ہنستے ہو اور اس کا مزاک اُڑاتے ہو تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں اَفَ مِنْ حَادَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ پس کیا اس کلام سے تم تعجب کرتے ہو وَتَزْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور ہنستے ہو اور روتے نہیں وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں ہو سامد کسے کہتے ہیں غفلت میں پڑا ہوا وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُو پس تم سجدہ کرو اللہ کے لئے وَعْبُدُو اور عبادت کرو اسی کی عبادت کرو پس تم اللہ کے لئے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو معنی سمجھ میں آگیا بھئے تو یہ آیت سجدہ ہم نے تلاوت کر لی سبق کے بعد سجدہ کر لیجئے گا بھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُعْرِزُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ سورة قمر بھئی اقتربت الساعة قیامت قریب آگئی اقتربت الساعة قیامت قریب آگئی وَنشق القمر اور چاند پھٹ گیا انشق کے معنی پھٹنا دو ٹکڑے ہونا اقتربت الساعة وانشق القمر قریب آگئی قیامت اور چاند پھٹ گیا یوں ترجمہ کر لیں وَنشق القمر اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ چاند کا پھٹنا چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے بھئی یہ کس میں سے ہے علامات قیامت میں سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا علامات قیامت میں سے ہے کہ آخری پیغمبر آگیا اب معلوم ہوا قیامت بہت قریب آ چکی ہے بھئی قیامت بہت قریب اور اس کو قیامت کے وقت کو اللہ نے مخفی رکھا قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے اور کیونکہ اگر اس کا وقت لوگوں کو بتا دیا جاتا تو لوگ غفلت میں پڑ جاتے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے تو اس کو اللہ نے مخفی رکھا بھئی تو البتہ اس کی نشانیاں بیان کر دی گئیں تو ایک نشانی اس کی کیا بیان کی گئی آخری پیغمبر ایک نشانی کیا بیان کی گئی کہ چاند کا پھٹنا بھئی تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت قریب آگئی ونشق القمر اور چاند پھٹ گیا روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں تھے اور یہ مشرقین کا مجمع تھا جمع ہوں گی کسی وجہ سے رات کا وقت تھا حضور علیہ السلام ان کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے بھئی تو ان دعوت وغیرہ دی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھلاو کوئی موجزہ دکھلاو تاکہ ہمیں یقین آئے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں لیکن کیا اگر میں کوئی نشانی دکھا دوں تو ایمان لے آوگے انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لیں گے پوچھا کیا نشانی چاہتے ہو انہوں نے کہا اگر یہ جو چاند مختلف کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ تو بعضوں نے پھر کہا کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے باقیوں نے بھی تائیر کر دیں ہاں یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں چودہویں رات کا چاند تھا کہ چاند کے آپ دو ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے چنانچہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک مشرق کی طرف چلا گیا ایک مغرب تیر کی طرف الگ الگ ہو گئے دور چلے گئے ایک دوسرے سے دونوں ٹکڑے ایک پہاڑ کے ایک طرف تھا تو دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف تھا بھئی تو پھر کچھ دیر تک یہ الگ رہے ٹکڑے اور اس کے بعد پھر مل گئے بہت سے احادیث کے اندر اس واقعی کا ذکر آتا ہے بخاری وغیرہ کے روایات میں پھر جب مل گئے حضور علیہ السلام نے اب پھر کہا کہ تم نے کہا تھا میمان لے آئیں گے کہنے لگے بھئی محمد تم تو بہت بڑے جادوگر بن گئے ہو پھر مو کر گئے وہیں پر بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کہ کیا میں نے کبھی آج تک تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے کہنے لگے نہیں فرمانے لگے حضور علیہ السلام کیا میں نے کسی سے کوئی سیکھا ہے جادو وغیرہ وہ کہنے لگے نہیں تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے پھر کس طرح میں اس ذات پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں جو سب سے بڑی ذات ہے جو سب کے خالق ہے جب میں نے انسانوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کی عقل پر اسی طرح پردے پڑے ہوئے تھے اور ہنسی مذاق میں پڑ گئے بھئی تو یہ چاند کے موجزہ اس کو موجزہ شق قمر کہتے ہیں موجزہ شق قمر اور تو یہ باقاعدہ روایات میں بہت سے روایات میں اس کا ذکر آتا ہے اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی جو منکرین ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو پرانی تاریخ ہیں جو ہے تاریخ لکھنے والے ہیں ان میں سے کوئی اس کو ضرور ذکر کرتا تو جواب یہ بھئی کہ بھئی یہ رات کا وقت تھا اور مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں تو رات کا وقت ہے بعض جگہ تو دن کا وقت ہوگا بھئی بعض جگہ کیا ہے بعض جگہ دن کا وقت ہوگا تو ان کو تو اس لئے پتہ نہیں چلا اور جہاں رات تھی وہاں بھی رات کے کہیں آدھی رات ہوگی کہیں سو فجر کے قریب کا وقت ہوگا مختلف علاقے تو لوگ سوے ہوں گے اور کہیں کچھ جاگ بھی رہے ہیں اور تو ان کی کون دیکھتے والا ہوتا ہے آسمان کی طرف بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی البتہ پرانی تاریخ یہ ہندوستان کی قدیم تاریخ تاریخ فرشتہ نام ہے جس کا اس میں اس کا ذکر بھی ہے اور اس میں ہندوستان کے مالی بار جو ہے وہاں کا ایک راجہ تھا بھئی راجہ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے باقاعدہ اس کا مشاہدہ کیا ہندوستان اور عرب کا تو صرف دو گھنٹے کا فرق ہے وہاں مثلا عیشہ کا وقت ہو تو یہاں مغرب ہوتی ہے تو تو انہوں نے رات کو یہ جمع تھے انہوں نے چاند پہ دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے بھئی آپ ادھر ادھر پتا کیا یہ کیا ہوا کیوں ہوا کچھ پتا نہ چلال بتا انہوں نے اس کو لکھ کر رکھ لیا بھئی یہ ابتدائی نبوت کے زمانہ یعنی مکی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا بھئی اور تو انہوں نے لکھ لیا بھئی ہجری کے اندر مسلمان تاجر وہاں پہنچے بھئی ہندوستان تو وہاں پھر کوئی یہی بحث ہوئی یا کسی نے ذکر کیا ہوگا انہی میں سے کہ ہمارے بڑوں نے لکھا تھا فلان تاریخ کو فلان رات کو سارا کچھ لیا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے آج تک پتا نہیں ہیں وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے آخر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے پھر مشیقین مکہ کے فرمائش پر ان کے طلب کرنے پر یہ معجزہ دکھلایا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو چنانچہ کہتے ہیں وہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے وہ راجہ وغیرہ ان کی اولاد سمجھ میں آیا بھئی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اقتربت ساعت وانشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا وئین یارو آیتن اور اگر یہ دیکھیں کوئی نشانی یعرزو تو اعراض کریں اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں ویقول اور کہتے ہیں سحرم مستمر کہ یہ تو جادو ہے مستمر استمرار کے ساتھ جس میں دوام ہے یعنی جو چلا آتا ہے پہلے سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے تو یہ کس اسم کا جادو ہے جو استمرار جانتے ہے یا نہیں بھئی جس میں دوام ہوتا ہے استمرار دوام بھئی آپ کوئی بھی فیل دیتے ہیں باقائدگی سے تو اس کو کیا کہیں استمرار کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں بھئی استمرار بار بار کرنا ایک چیز کا تو یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ اور کہیں سحرم مستمر کہ یہ تو کیا ہے جادو ہے مستمر یعنی جو چلا آتا ہے مستمر ہے جو چلا آتا ہے اور اگر یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں مو موڑتے ہیں وَيَقُولُ اور کہتے ہیں سحرم مستمر کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے وَقَذَّبُوا وَتَّبَعُوا اَحْوَاءَهُمْ اور انہوں نے جھٹلایا وَتَّبَعُوا اَحْوَاءَهُمْ اور پیروی کی انہوں نے اَحْوَاءَهُمْ اپنی خواہشوں کی وَكُلُّ اَمْرِمْ مُسْتَقِر اور ہر ماملہ کُلُّ اَمْرِن ہر ماملہ ہر بات جو ہے مُسْتَقِرُن قرار پکڑنے والی ہے ہر ماملہ قرار پکڑنے والا ہے یعنی ہر بات انجام تک پہنچنے والی ہے ہر بات کا ایک انجام ہونا ہے سمجھ میں آیا ہر بات کا ایک انجام ہونا ہے ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ہر بات قرار پکڑنے والی ہے یعنی ہر بات انجام تک پہنچنے والی ہے معنی سمجھ میں آ گیا ہر بات کو انجام تک پہنچنا ہے وَكُلُّ اَمْرِمْ مُسْتَقِرُ اور ہر بات کو انجام تک پہنچنا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِمُ مُزْدَجَرُ اور تحقیق آ چکی ان کے پاس مِنَ الْأَنبَاءِ خبروں میں سے تحقیق ان کے پاس آ چکی مِنَ الْأَنبَاءِ خبروں میں سے مَا وَوْ خَبْرِیں فِيهِمُ مُزْدَجَرُ جس کے اندر ڈانٹ ہے اس دجارہ کے معنی ڈانٹنے کے ہوتے ہیں یہ دال تا سے بدل کر آیا ہے بابِ استعال ہے بابِ استعال میں آپ نے پڑا اگر فا کلمے کی جگہ زا آ جائے تو اس کی تا کو کس سے بدلنا جائز دال سے دال سے بدلنا جائز بھئی تو یہ دال تا سے بدل کر آیا ہے اور مُزْدَجَرُ دانٹ دانٹنا بھئی مصدر میمی ہے یا یہ اس میں ذرف کا سیغہ ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اور تحقیق ان کے پاس آ چکی ہیں خبروں میں سے وہ خبریں فیہِ مُزْدَجَرُ جن میں ڈانٹ ہے تو اس یہ زجر سے ہے زجر سے مُزْدَجَرُ زجر اس کا مادہ ہے بھئی جن کے اندر ڈانٹ ہے اللہ فرمارے ہیں ان کے پاس بہت سی ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ہیں یعنی عبرت کا سامان ہے یہ خود بھی جب سفر کرتے ہیں شام کی طرف تو ان بسیوں کے کھنڈرات دیکھتے ہیں اور بھی آسمانی کتابوں کے ذریعے بہت سے واقعات یہ سن چکے ہیں اور بہت سے واقعات ہم نے ان کے سامنے بیان کر دیئے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اور تحقیق ان کے پاس بہت سی ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ہے یعنی جن میں عبرت ہے حکمتن بَالِغَتُن حکمتن بَالِغَتُن یہ حکمت ہے بَالِغَتُن پہنچنے والی یعنی انتہا تک پہنچنے والی حکمتن بَالِغَتُن یہ انتہا تک پہنچی ہوئی حکمت ہے یہ قرآن بھئی یہ قرآن کیا ہے انتہا تک پہنچی ہوئی حکمت ہے یا یہ معنی کر لیں حکمتن بالغتن یہ حکمت ہے پوری کامل یہ کامل درجے کی حکمت ہے بالغتن بالغتن کیا معنی ہے پہنچنے والی پہنچنے والی ہے کہاں تک کمال تک یعنی پوری پوری حکمت ہے مکمل حکمتن بالغتن یہ پوری حکمت ہے فما تغنی نزر اغنی یغنی کے کیا معنی ہوتے ہیں کفایت کرنا کام آنا ان نزر جمع ہے نزیر ابھی گزرا پہلے بھی یہ لفظ پہی ہادا نزیرم مینن نزر الاولا نزر جمع ہے نزیر یاد رکھیں نزر ایک مصدر بھی آتا ہے جس کے معنی ڈرانے کے اور ایک نزر جمع ہے نزیر کی نزر کا معنی ہوا ڈرانے والے تو نزر کا ایک معنی کیا ڈرانا مصدر ہو تو اور اگر نزیر کی جمع ہو تو ڈرانے والے فما تغنی نزر پس کچھ کام نہیں آتا ان نزر ڈرانا ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دیتا یا ڈرانے والے کوئی فائدہ نہیں دیتے ان کے پاس ہر طرح کی خبریں پہنچ چکیں یہ کامل درجے کی حکمت یعنی قرآن بھی آ گیا لیکن ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی نہ ان کے ڈرانا کام آتا ہے اور نہ ڈرانے والے ان کے کام آتے ہیں فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ میم جہاں ہے خوب خیال رکھنا ہے یہ ہاں پر وقف ضروری ہے بھئی وقف ضروری ہے ورنہ مانا کچھ کا کچھ ہو جائے بھئی یہ پوری کامل حکمت ہے پس کچھ کام نہیں آتے ڈرانے والے یعنی ان کو کچھ کا فائدہ نہیں دیتے ڈرانے والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے يَوْمَ يَدْعُدْدَاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُقُرٌ يَوْمَ يَدْعُدْدَاعِ جس دن بلائے گا پکارے گا پکارنے والا يَوْمَ يَدْعُدْدَاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُقُرٌ ایک ایسی چیز کی طرف نکر جو ناغوار ہوگی يَوْمَ يَدْعُدْدَاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُقُرٌ جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک ناغوار چیز کی طرف نکر کا کیا معنی کیا میں نے ناغوار دوسرا معنی نکر انجان بھئی نامانوس جس سے انسان معنوس نہ ہو بھئی انجان بھئی يَوْمَ يَدْعُدْدَاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُقُرٌ جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک نامانوس چیز کی طرف بھئی قیامت نامانوس ہے پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا پہلی مرتبہ دیکھیں گے بھئی تو جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک نامانوس چیز کی طرف یا حساب کتاب کی طرف وہ بلائے گا بھئی یہ نامانوس ہے بھئی خوشع جمع ہے خاشع کی خاشع خاشع کہتے ہیں نظریں جھکانے والا خوشو کرنے والا خوشع عن ابفارهم وہ نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے وہ کیا ہوں گے نظریں جھکائے ہوں گے اجداس جمع ہے جدس کی جدس قبر کو کہتے ہیں خوشع عن ابفارهم خوشع عن وہ جھکانے والے ہوں گے ابفارهم اپنی نظروں کو یخرجون من الاجداسی نکل رہے ہوں گے قبروں سے کہانہم جرادم منتشر گویا کہ وہ ٹیڈیاں ہیں پھیلی ہوئی جرادتن کس کو کہتے ہیں ٹیڈی کو بھئی ٹیڈی کہانہم جرادم منتشر جیسے کہ وہ ٹیڈیاں ہوں پھیلی ہوئی بکھری ہوئی بڑی رفتار سے بھئی قبروں سے اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور تمام لوگ بڑی برق رفتاری سے قبروں سے نکل کر میدان خشر کی طرف پہنچیں گے بھئی دوڑتے ہوئے تو یوں منظر جیسے ٹیڈیاں بکھری ہوئی ہوں تیزی سے چل رہی ہوں بھئی خشانہ بفاروہم یخرجون منالاجداز کانہم جرادم منتشر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنی نظروں کو نکل لیں گے قبروں سے گویا کہ وہ ٹیڈیاں ہیں پھیلی ہوئیں محتعین الاددائی دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے احتعا کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے چلنا تیزی سے دوڑنا محتعین الاددائی تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے الاددائی پکارنے والے کی طرف یقول الكافرون هذا يوم عصر کہیں گے کافر لوگ هذا يوم عصر یہ تو بڑا سخت دن ہے عصر سخت دن ہے یقول الكافرون هذا يوم عصر کہیں گے کافر یہ سخت دن ہے معلوم ہوا مومنوں کے لئے یہ دن سخت نہیں ہوگا اللہ فرما رہے ہیں کافر یوں کہیں گے هذا يوم عصر کہ یہ سخت دن ہے قذبت قبلہم قوم نوحن فقذبوا عبدنا قرآن قرآن کا لطف معنی آتا ہو یہ صورتوں کا معنی سمجھ میں جب آ جائے پھر اس کے بعد اس صورت کو ذرا روانی سے پڑھیں بھئی اس کا عجیب ہی انسان پر اثر پڑتا ہے بھئی اور جب ایک مرتبہ معنی آ جائے پھر تو سوچنا بھی نہیں پڑتا آپ پڑھتے چلے جا رہے ہوں گے ذہن ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوگا بھئی تو پھر عجیب ہی ایک لطف اور پھر جس وقت یہ خیامت وغیرہ کے حولناک مناظر کا بیان ہوتا ہے تو انسان پر ایک عجیب ہی کیفیت تاری ہو جاتی ہے قذبت قبلہم قوم نوح فقذبو عبدانا جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے فقذبو عبدانا پس جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو ان سے پہلے ان مشرقین مکہ یہ جو انکار کر رہے ہیں پیغمبر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی ہے فقذبو عبدانا پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو یعنی کن کو حضموح علیہ السلام کو وقالو اور کہا انہوں نے مجنون کہ یہ تو مجنون ہیں پاگل ہیں وزدوجر اور ڈانٹا گیا وزدوجرہ اور ڈانٹا گیا یعنی حضموح علیہ السلام کو ڈانٹا گیا ان کی قوم والے انہوں نے ان کو ڈانٹا یعنی دھمکیاں وغیرہ دیں بھئی کہ آپ دعوت چھوڑ دیں نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے سنگسار کر دیں گے قذبت قبلہم قوم نوح فقذبو عبدنا جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے پس جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے یعنی نوح علیہ السلام کو وقالو اور کہا انہوں نے مجنون ان کی یہ مجنون ہیں یہ دیوانے ہیں وزدوجرہ اور ان کو ڈھمکی دی گئی فدعا رب بہو پس پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو یعنی حضموح علیہ السلام انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور یہ کہا انی مغلوب کہ میں مغلوب ہوں یعنی میں اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں میں بے بس فدعا رب بہو انی مغلوب پس پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو انی مغلوب کہ میں بے بس ہو چکا ہوں فانتا سر پس آپ بدلہ لیجئے اے اللہ آپ ان سے بدلہ ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے رہے ذرا سوچئے تو صحیح یہ کتنا زمانہ ہے کتنا طویل زمانہ بھئی فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ فَانْتَحْسِر کا معنی سمجھ میں آیا بھئی انتصارہ ایک لفت پہلے کئی دفعہ چکا اس کا کیا معنی ہے بدلہ لیں فَانْتَحْسِر پیس آپ بدلہ لیجئے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِر پس ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے بِمَائِمْ مُنْحَمِر انہا مارا کے معنی خوب برسنے والا پس ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے بِمَائِمْ مُنْحَمِر خوب برسنے والے پانی کے ساتھ خوب برسنے والے پانی ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے خوب برسنے والے پانی کے ساتھ وَفَجَّرْنَ الْأَرْضَ عُيُونَا اور بہا دیا ہم نے زمین کو فجر ایو فجر و تفجیر کے کیا مانا بہا دینا وَفَجَّرْنَ الْأَرْضَ اور ہم نے زمین کو بہا دیا عُيونَا بے اعتبار چشموں کے یہ تمیز ہے یاد رکھیں عُيونن کیا واقع ہو رہی ہے یہ عائن ان کی جمع چشمے کو کہتے ہیں عُيون تو یہ تمیز ہے اور یاد رکھیں یہ تمیز کبھی کبھار محول عن الفاعل ہوتی ہے تو پھر یہ فاعل کے درجے میں ہوتی ہے یعنی اصل میں یہ فاعل تھی اور پھر کیا بنا دیا گیا تمیز بنا دیا گیا کبھی تمیز محول عن المفعول ہوتی ہے یعنی اصل میں یہ مفعول تھا پھر اس کو کیا بنا دیا گیا تمیز تو بہرحال جو تمیز محول عن الفاعل ہو وہ فائل کے درجے میں ہوتی ہے جو تمیز محول عن المفعول وہ کتے درجے میں ہوتی ہے مفعول کے درجے میں ہوتی ہے تو یہ عیون کیا ہے محول عن المفعول ہے یہ مفعول کے درجے میں ہے گویا یوں ہے اصل کلام وفجرنا عیون الارض وفجرنا ہم نے زمین کے چشمیں بہا دیئے جاری کر دیئے فجرہ کے معنی جاری کرنے کے بہا دینے کے وفجرنا الارض عیون تو با محاورہ آسان یوں ترجمہ کر لیں وفجرنا الارض عیون اور ہم نے زمین سے چشمیں جاری کر دیئے فالتقل ماعو على امر قد خدر بس مل گیا پانی على امر ایک ایسے معاملے پر قد خدرہ جس کا فیصلہ ہو چکا تھا جو تیہ کیا جا چکا تھا قد خدرہ جو کہ ایک ایسی بات جو تیہ کی جا چکی تھی یعنی ان کو غرق کرنے کا اور ان پر عذاب کا جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لئے پانی مل گیا ایک پانی اترا آسمان سے ایک پانی ابلہ زمین سے نکلا بئی اور تو یہ دونوں پانی مل گئے اس بات کے لئے جس کو تیہ کر چکے تھے اللہ تعالی اور وہ کیا تھی کہ ان سب کو غرق کرنا ہے معنی اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو پانی مل گیا یعنی دونوں کا پانی مل گیا چشموں کا بھی اور آسمان کا بھی اور ہم نے ان کو سوار کیا یعنی نوح علیہ السلام کو ان کو بچا لیا بھئی وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے ان کو سوار کیا عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنِ تختوں والی چیز پر وَدُوسُرُ دُوسُر جمع ہے دِسَار کی اور یہ کیل کو کہتے ہیں کیل یعنی یہ میخ جو ہے میخ دِسَار کی جمع دُوسُر جیسے کتاب کی جمع کتاب بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ تو ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو سوار کیا عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنِ وَدُوسُر تختوں والی اور میخوں والی یعنی کشتی پر کشتی کس سے بنتی ہے لکڑی کے تختے ہوتے ہیں اور ان کو کس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے میخوں کے ذریعے تو ہم وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنِ وَدُوسُر اور ہم نے ان کو سوار کیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر تجریب آئینینا جو چل رہی تھی بی آئینینا ہماری نگاہوں میں یعنی ہماری نگرانی میں تجریب آئینینا جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں جزاء اللی من کان کفر بطور بدلہ کے لی من اس شخص کے کان کفر جس کے انکار کیا گیا تھا اس شخص کے بدلے کے طور پر جس کا انکار کیا گیا تھا یہ ان کو ہم نے کیوں غرق کیا ان کو غرق کیا حضرت نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا اور ان کی قوم کو ہم نے غرق کیا کیوں غرق کیا جزاءً بطور بدلے کے لی من اس شخص کے لیے کان کفر جن کا انکار انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو اس انکار کرنے والے شخص کے لیے ہم نے ان کو کیا کر دیا اس وجہ سے ہم نے بطور بدلے کے ان کو غرض کر دیا ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی جزاء لمن کانا کو فیر بطور بدلے کے اُس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا کس کا انکار کیا گیا تھا حضنوح علیہ السلام کا وَلَقَدْ تَرَكَنَاهَا آیَتًا فَحَلْ مِن مُدَّقِر اور تحقیق ہم نے چھوڑ دیا ہاں زمیر راجے ہے یہ ذاتِ الواح و دوسر کو وہ تختوں اور میخوں والی یعنی وہ کشتی جو ہے اُس کو ہم نے چھوڑ دیا یعنی باقی رکھا آیتًا بطور نشانی کے فَحَلْ مِن مُدَّقِر پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ترجمہ سمجھ میں آرہے بھئی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اُس کشتی کو باقی رہنے دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کہتے ہیں وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر رکھی بھئی باد میں جودی پہاڑ یہ ترکی آئرات کی طرف پہ پہاڑ ہے اس پر یہ کشتی رکھی اور پھر بڑے عرصے تک یہ کشتی وہاں پر موجود رہی لوگ اس کو دیکھتے رہے دیکھتے تھے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بطور عبرت کے چھوڑ دیا بھئی باقی رکھا اس کو اور بڑے عرصے تک رہی یہاں تک کہ کہتے ہیں اس امت کے یعنی امت محمدیہ میں سے بھی باز لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا بھئی ہزاروں برس تک وہ کشتی وہاں رہی بھئی وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا آیَةً فَحَلْمِ مُدَّقِر مُدَّقِر بھئی اس کا مادہ کیا ہے ذکارہ ذکر اس کا مادہ ہے ذکر سمجھ میں آیا بھئی اور پھر آپ نے پڑا ہے کہ باب افتعال میں اگر فا کلمے کی جگہ ذال آ جائے تو تا کو کسے بدلتے ہیں دال سے پھر دال سے بدلنے کے بعد چاہے اسی طرح رکھیں ذال کو ذال پڑھیں دال کو دال یا دونوں کو ذال کر دیں یا دونوں کو دال کر دیں یہ بھی جائز ہے معلومہ مُزَّقِر مُزَّقِر یہ بھی درست ہے یہ سیغہ بھی اور مُزَّقِر بھی سہی اور مُزَّقِر بھی سہی سمجھ میں ہے عربی زبان کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں ہاں قرآن میں تو مُزَّقِر ہی آیا ہے وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا آیَتًا فَحَلْمِ مُزَّقِر پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُوزُرْ پس کیسا تھا میرا عذاب وَنُوزُرْ اے نُوزُوری راہ کا کسرا کیا بتلا رہا ہے یہاں پر یا حضفوی اللہ فرمارے پس کیسا تھا میرا عذاب وَنُوزُورِ اور میرا ڈرانا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُوزُورْ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَكْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِر اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے فَحَلْمِ مُدَّقِر پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قبول کرنے والا اللہ فرمارے ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا کتنا آسان کر دیا کتنا آسان کر دیا کوئی اس کی باتوں میں پیشیدگی نہیں اور اتنا آسان اتنا آسان کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں چھس سات سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ حافظ القرآن پورے قرآن کا حافظ ہوتا ہے پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے یہ قرآن کا کمال ہے قرآن کا معجزہ ہے بھئی تو یہ بہت آسان ہے بھئی قرآن کیا ہے بہت آسان لیکن اگر گہرائی میں جایا جائے تو اتنی گہرائی اتنی گہرائی کہ انسانوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی عمریں گزار دیں لیکن اس کی گہرائی تک کو نہیں پہنچ سکے بھئی لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے جو مفسر آتا ہے نئے نئے نکاک بیان کرتا ہے نئے نئے باتیں بیان کرتا ہے تو قرآن کے عجائبات تا قیامت ختم نہیں ہو سکتے اور ختم ہو بھی کیسے بھئی یہ ذات کا کلام ہے جو ذات سب سے عظیم ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِبِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کی یہ پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا قذبت عادن فَقَيْ فَقَانَ عَذَابِ وَنُدُرْ جھڑلایا قوم عادنے پس کیسا تھا میرا عذاب وَنُدُورِ یہاں بھی یا حضب اور میرا میرا ڈرانا اِنَّا اَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَرْفَرًا فِي يَوْمِ النَّحْسِمْ مُسْتَمِرْ وَا يَقِينًا ہم نے بھیجی ان پر ریحًا فَرْفَرًا ریحِ سَرْفَرًا کہتے ہیں وہ آندھی جس کی بہت زیادہ آواز ہو بھئی بہت شور والی بس ہم نے بھیجی ان پر یا ترجمہ یوں کر لیں بھئی ریحًا فَرْفَرًا ایک سخت آندھی بھیجی یا خوب آواز والی آندھی بھیجی بعضوں نے پھر اس کا یہ ترجمہ کیا ہم نے ان پر سناٹے والی آندھی بھیجی یعنی کیا مراد ہے سناٹے والی سے شور والی مراد ہے خوب شور والی بھئی تو ہم نے ان پر ایک خوب سخت آواز والی آندھی بھیجی فِي يَوْمِ نَحْسِنْ ایک منحوس دن میں مستمر یعنی دائمی دائمی ایک دائمی منحوس دن میں یعنی جو ان کے لیے دائمی طور پر کیا تھا دن میں نے بتلایا بھئی دن وغیرہ منحوس نہیں ہوتے لیکن یہاں پر دن کو منحوس کہا گیا کس اعتبار سے ان کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا کہ ان پر وہ اللہ کا عذاب آیا بھئی تو شور والی ہوا ان پر بھیجی فِي يَوْمِ نَحْسِنْ مُسْتَمِرْ ایک دائمی نحوسط والے دن میں تنزعُ النَّاسَ نزعہ کے معنی اکھاڑنے کے تنزعُ النَّاسَ وہ آندھی لوگوں کو اکھاڑ دیتی تھی یعنی زمین سے اٹھا کر زمین پر مارتی تھی بھئی تنزعُ النَّاسَ وہ لوگوں کو اکھاڑ لیتی تھی وہ آندھی قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلٍ مُنْقَعِرْ اعجاز جمع ہے عجز کی جڑوں کو کہتے ہیں اسی طرح تنے کو بھی بھئی مراد تنے ہیں یہاں نخل کہتے ہیں خجور کا درخت مُنْقَعِرْ اکھڑے ہوئے قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلٍ مُنْقَعِرْ گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں قوم عاد والے بڑے مضبوط لوگ تھے بڑے لمبے لمبے قد تھے اور میں نے بتلایا تھا ان کی طاقت کا یہ عالم تھا خجور کا درخت کتنا مضبوط اور کتنا اونچا ہوتا ہے ان میں سے جو مضبوط آدمی ہوتا وہ خجور کے درخت کے گرد بازو گھوما کر اسے پکڑ لیتا اور زور لگاتا تو اس کو جڑ سے ہی اکھار دیا کرتا تھا بھئی اتنے طاقتور لوگ تھے اور لمبے لمبے قد لیکن جب وہ آندھی آئی ایسی خوفناک آندھی اور اتنے شور والی کہ اتنے مضبوط لوگ جو تھے ان کو بھی زمین سے اٹھا اٹھا کر وہ زمین پر پٹک دیتی تھی وہ آندھی بھئی اور پھر جب وہ ختم ہوئی بھئی سات سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل یہ آندھی ان پر چلتی رہی بھئی سات دن اور سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل یہ آندھی ان پر چلتی رہی اور پھر جب تھمی تو یہ سارے اس طرح زمین پر گرے ہوئے پڑے تھے لمبے لمبے قد تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا خجوروں کے تنیں گرے ہوئے پڑے ہیں بھئی تو ہم نے ان پر ایک تیز ایک سخت ہوا آباز والی آندھی بھیجی ایک ایسے ایک دائمی منخوص دن کے اندر تنزعن ناسکا انہم آجازن نخل منقائل جو لوگوں کو اکھار دیتی تھی گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں فکی فکان عذابی و نظر پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ولقد یسرنا القرآن لذکر فحلم مدکر ہر عید کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا تھا میرا عذاب اور میری پکڑ اور کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ولقد یسرنا القرآن لذکر اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے فحلم مدکر پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا قذبت سمود بن نظر جھٹلایا قوم سمود نے بن نظر جھٹرانے والوں کو نظر جمع ہے کس کی؟ نظیر کی جھٹلایا قوم سمود نے بن نظر جھٹرانے والوں کو یعنی پیغمبروں کو سوال پیدا ہوتا ہے قوم سمود نے تو ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا اور یہاں تو کیا آیا انہوں نے پیغمبروں کو جھوٹلایا بھئی سب پیغمبروں کو جواب یہ کہ ایک پیغمبر کو جھوٹلانا سب کو جھوٹلانا ہے کیونکہ دعوت سب کی ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی قضب السمود بن نظر جھوٹلایا قوم سمود نے آنے والوں کو یعنی پیغمبروں کو فقالوا اباشرم منا واحدا نتبعوہو پس کہا انہوں نے کیا ایک آدمی منا ہمی میں سے واحدا تنہا نتبعوہو کیا ہم اس کی پیروی کریں ایک اکیلہ ہمی میں سے ہم جیسا ایک آدمی ہے کیا ہم اس کی پیروی کریں گے اِنَّا اِذَا اللَّفِي طَلَالِ وَسُعُرْ یقینا ہم تب تو البتہ گمراہی اور جنون میں ہوں گے سعر جنون بھئی جنون بھئی دیوانہ پن اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم کس میں ہوں گے بڑی گمراہی اور جنون میں ہوں گے ایک ہمی جیسا ایک آدمی ہے اکیلا ہے کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں مال بھی اس کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کے راتے پر چلیں تو یہ تو بڑی گمراہی اور پاگل پن والی بات ہوگی مانا سمجھ میں آگیا بھئی فقالو پس کہا انہوں نے ابا شرم مننا واحدا نتبعوہو کہ کیا ایک مرد ہمی میں سے تنہا جو ہے ہم اس کی پیروی کریں انہا ایذ اللہ فی ضلال وصعور بے شک ہم تب تو البتہ گمراہی اور جنون میں ہوں گے ابا شرم مننا واحدا بشرا موصوف مننا صفت اول واحدا صفت ثانی آپ کو شاید میں نے بتلایا ہو ضابطہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ فیل اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کل اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں اور وہ کسی سے متعلق نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ اسی نکرہ کے لئے کیا بن جاتے ہیں صفت ہاں ان کا متعلق اس کا نکالنا پڑے گا محضو اباشارا ثابتا منا اباشارا ثابتا منا تو یہ ثابتا سے متعلق ہو کر صفت بنے گا بشر کی اور بشر منصوب تھا اسی لئے ثابتا بھی میں نے منصوب نکالا بھئی اور واحدا یہ صفت ثانی ہے تو کہنے لگے فقالو اباشارا مننا واحدا کیا ایک ایسا آدمی جو ہمی میں سے ہے تنہا ہے نتبعوہو کیا ہم اس کی پیروی کریں اب بھئی اباشارا اس کو نصب کس نے دیا یاد رکھئے یہ مَا اُسْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ فیل اس اسم میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسی کی ضمیر میں مشغول ہوتا ہے تو چنانچہ اس کے لئے پھر عامل مقدر نکالا جاتا ہے تو یہ کیا ہے مَا اُسْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ یعنی باشاران باشاران سے پہلے نتبعو محضوف ہے اور یہ بعد والا نتبعو یہ نہیں نصب دے سکتا باشاران کو اس لیے کیونکہ یہ تو ایک مفعول چاہتا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہا زمیر نتبعو ہو ہا زمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہٰذا یہ اس کو نصب نہیں دے سکتا تو اس کے لئے نتبعو الگ محضوف نکالنا پڑے گا بھئی چلی بس بھئی هذا هو المرام مَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ